جین دوستوں میں ہوں میجر گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ اچھا دوستوں ایک بڑی تغلیق حبر آئی ہے روس سے جس کا ڈیریکٹ ریلیشن ہے حماس اور ازرائیل کی بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس کے بیچ میں میں آپ کو پڑھن کے بتاتا ہوں یہ ائرپورٹ ہے جس کا نام ہے مہا چکالہ یہ داگستان ہے روس میں تو مہا چکالہ کا داگستان کے اندر جو مہا چکالہ ہے اس کے ائرپورٹ میں کیا ہوا کئی سو ہزار لوگوں کی بھیڑ ائرپورٹ کے اندر گھز گئی ان کے ہاتھ میں فلسطین اور حماس کے جھنڈے تھے اور وہ کیوں آئے ائرپورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے یہ رشنز ہیں یہ یہ روسی ہیں یہ یہ ائرپورٹ کے اندر آئے کیونکہ ان کو ایسی خبر ملی تھی کہ وہاں سے ازرائیل کے لیے فلائٹ ٹیک آف کر رہی ہے وہاں سے ازرائیل کے لیے فلائٹ ٹیک آف کر رہی ہے یہ یہودیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تھے کہ ہمیں یہودی ملیں ہم ان کو گھیریں اور ہم ان کو ماریں اچھا میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک روس میں کوئی مسلم ہے یہ اللہ اکبر کہہ کے چلا کے یہ سب کام کر رہے تھے اللہ اکبر کہہ کے چلانا اور کسی کو مارنا یہودیوں کو جہاز کے اندر ڈھونڈنا مجھے یہی بات سمجھ میں نہیں ہے تمہارا فلسطین سے کیا لینے دینا ہے تم اپنے کام میں کھوچ رہو اپنے دیش میں کھوچ رہو یہ ایکسٹرہ تیریسٹیل لائلٹیز کا مجھے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں ہے یہ جو امہ کا کونسپٹ ہے یہ فراڈ کونسپٹ ہے ایک بات بتائیے داگستان میں روس کے اندر ایک بندہ بھیڑ کو اگھٹا کرتا ہے کہہ رہا چلو یہودیوں کو مارتے ہیں کیونکہ ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل اور حماس کی لڑائی ہو رہی ہے تمہیں کہہ لینے دینا ہے اسرائیل اور حماس کی لڑائی میں تم ہو کون بھائی بیگانی شادی عبداللہ دیوانا پر یہ وہی چیزیں جو ہلی گرد میں ہوئی تھی کہ تیرا میرا رشتہ کیا اللہ الہاہ اللہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے دوستوں اس میں جو کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں جو صرف اپنا کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی رائے ہوں گی ان کی اپنی رائے ہوں گی یہ پورا یہ حماس اور اسرائیل کا جو پورا ماملہ ہے لڑائی چل رہی ہے اپنی رائے رکھتے ہوئے شانتی پری طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں آرام سے امن کے ساتھ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ جو داگستان میں جو بھیڑنک لی ہے اللہ اکبر کر کے یہودیوں کو مارنے کی ان کو کیا کھج لی ہے ایسی ان کو کیا کھج لی اچھا پوٹن کو پتا لگا پوٹن نے فوج بھیجی اب دو چار کو پکڑ کے لائیں گے الٹا لٹکائیں گے اور پھر ان کی آرتی اتاری جائے گی کیونکہ رشیہ ہے رشیہ میں یہ سب allowed ہے نہیں بوس پھر اسی میں سے لوگ جاگیں گے اس کا ایک ویڈیو وائرل کریں گے اور اسلاموفوگیا کی بات کہی جائے گی پھر وہ لنڈن سے لے کر نئی دلی سے لے کر ٹھیک ہے لنڈن سے نئی دلی سے پورے ویسٹن کیپٹلز میں یہ بات کہی جائے گی یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں اور یہودیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ایک افواہ اڑی ہے کہ اس جہاز کے اندر یہودی بیٹھے ہیں چلو ان کو مارتے ہیں تو کئی سو ہزاروں کی بھیڑ اکھٹا ہو گئی گھز گئی ائرپورٹ کے اندر اور ڈھونڈ مچا یہ ایک زمانے میں پوگرامز ہوا کرتے تھے دوستوں یعنی کہ یہ پورے یورپ میں ہوتے تھے روس میں بھی ہوتے تھے ایک زمانے میں پوگرامز پوگرام کیا ہوتا ہے کہ پی او جی آر او ایم پی او جی آر او ایم پوگرام پوگرام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بھیڑ اکھٹا ہوتی ہے ایک موب اکھٹا ہوتا ہے اور ایک خاص کمیونٹی کو گھیر کر یہ ایسے کام کرتے تھے جیسے یہودیوں کا ایک بستی ہے یہودیوں کی کئی سو سال پہلے یہ ہوتا تھا یہ کہ یہودیوں کی بستی کو گھیر لیا پھر سو دو سو مار دیا پھر چلے گئے پھر تین چار مہنے کے بعد پھر یہودی بستی کو گھیرہ پھر کسی کو مار دیا یہ ریگولرلی ایسا کرتے تھے ان کو کہتے تھے پوگرامز تو دوستو یہ پوگرام دوبارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہوا ہے یہاں پہ ایک بھیڑ اللہ اکبر کے نعرے لگا کے ڈھونڈ رہی ہے روس کے اندر روسی بھیڑ روشن مسلم کی بھیڑ ہے یہ ڈھونڈ رہی ہے اس کو کہ کون یہودی ہم اس کو مارتے ہیں کیونکہ ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل کی اور حماس کی لڑائی ہو رہی ہے اب مجھے یہ بات بتائیے کہ ان کا لینا دینا کیا ہے اس سے کیا لینا دینا ہے